اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات آج میں آپ احباب کو ایک دعا بتلانے جا رہا ہوں کہ جو ہر بیماری کا علاج ہے وہ بیماری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ چاہے کینسر جیسی موزی بیماری کیوں نہ ہو یا شوگر جیسی بیماری کیوں نہ ہو حتیٰ کہ وہ جادو جیسی بیماری ہو یا جناتی مسئلہ ہو یا فالج کا مسئلہ ہو یا لکوے کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی انسان روحانی طور پر بیمار ہو یا جسمانی طور پر بیمار ہو تو یہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت ایسے شخص کو ضرور صحت قاملہ آجلہ عطا فرمائیں گے اس حدیث کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مریض پر یہ دعا سات مرتبہ پڑھ لے اگر اس بیماری کے اندر اللہ رب العزت نے موت نہیں لکھی تو پھر یہ دعا ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کی وہ دعا کون سی ہے فرمایا اسعالاللہ العزیم رب العرش العزیم این یشفیہ کا یہ دعا آپ نے سات مرتبہ پڑھنی ہے مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا تو مریض کے اہل و ایال جو ہیں اس کے بیوی بچے جو ہیں بیٹی ہے بیوی ہے بہن ہے ماں ہے بیٹا ہے کوئی بھی ہے تو یہ دعا سات مرتبہ پڑھیں میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے اس دعا کو رپیٹ کر دیتا ہوں اسعالاللہ العزیم رب العرش العزیم این یشفیہ کا انشاءاللہ یہ ہر بیماری کا ہر مرض کا شافی اور شریع علاج ہے آپ اس دعا کو ضرور یاد کریں اپنے بچوں کو یاد کروائیں انشاءاللہ یہ دعا پڑھنے سے انسان کی ہر بیماری اللہ رب العزیم ختم فرما دیں گے اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ یاد کروائے بہترین بہترین